ایڈیز آپ نے جانی اہم خبر صاحب کا آگاہ کریں ایٹی سی اسلامباد امران خان کی مختلف مقدمات میں عبوری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں چیمن پاکستان طریقہ انصاف امران خان انصداد دہشتگردی کے عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی عبوری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے ایٹی سی اسلامباد امران خان کے مختلف مقدمات میں عبوری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے چیئرن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ہمرا احتساب عدالت پہنچے ہیں اور احتساب عدالت میں آپ کو بتائیں کہ ایٹی سی اسلام آباد سے آپ اپڈیٹ کریں عمران خان کے مختلف مقدمات میں بری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے اور اس کے بعد ناب کے عدالت میں بھی پیش ہونا ہے چیئرن پی ٹی آئی عمران خان کو ایٹی سی سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ای ٹی سی اسلام آباد سے امران خان کے مختلف مقدمات میں بری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے کے مناظر تھے جب سخت سیکیورٹی میں چیمن پاکستان طریقہ انصاف امران خان ای ٹی سی پہنچے ای ٹی سی اسلام آباد میں پہنچنے پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتے گا آٹھ مقدمات میں آٹھ جن تک کی عبوری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان کو یہ ان سے داتے دہشت کر دی عدالت کے اندر آج صحابی وزیر آزم عمران خان اپنے آلیا کے ہمرا پیش ہوئے تھے اور عمران خان سے خلاف دیگر مختلف آٹھ مقدمات تھے جسے اندر یہ آج ان کی عبوری زمانت میں توسیح ہوئی ہے سلمان صفدر جو کہ صحابی وزیر آزم عمران خان کے وقیل تھے وہ عدالت کے روبر اپیش ہوئے تھے اور ان کے جانب سے یہ موقع کو استیار کیا گیا تھا کہ عدالت جو ہے عدالت سے استطاع ہے کہ آئندہ سماس تک کا موقع دے تاکہ میں آئندہ سماس کے اوپر جو ہم اس کے اوپر دلائل دے سکنے جس کے اوپر عدالت کے جانب سے لیے موقع دے گئے تھے کہ ایک کیس ایسا ہے جس کے اندر آپ شاملے تفتیش ہو چکے ہیں اس کے اوپر آپ دلائل دے سکتے ہیں جس کے پر جسرمان سب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اب ایٹی سی میں پیش ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نئے براوک بینڈی جو کہ القادر ترسٹ ہے اس کے اندر بھی پیش ہونا ہے عمران خان نے تو عدالت سے استطاع ہے کہ آئندہ سماس کا جو ہے وہ تائم دیا جائے تاکہ آئندہ سماس کے اوپر اس کے اوپر وہ دلائل دیے جاتے ہیں عدالت نے جو ہے استطاع مجھور بھی کی ہے اور عدالت نے عمران خان کو آئندہ آٹھ جون تک عبوری زمانت میں مختلف آٹھ مقدمات کے اندر ان کی زمانت میں توصیل کر دی ہے عدالت میں عمران خان جو ہے وہ روشن پر بھی آئے اور ان کے جانب سے یہ موقع پر استیار کیا گیا کہ میرے اوپر دو مرتبہ کاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جس کے وزیر داکلہ جو ہیں وہ خود بول رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں بھی یہ بھی بول رہا ہوں مجھے جی آئی ٹی کا سامنا کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے لاہور میں بھی جی آئی ٹی ٹی میرے گھر آئی تھی اور میں شاملے تفصیش ہوا تھا تو عدالت سے استقائے کہ ادھر بھی حکم دیا جائے کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ آئے اور تاکہ آنے کے بعد جو ہے مجھے شاملے تفصیش کر لے مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے عدالت کی جانے سے ریمارکس دے گئے کہ آپ کی جو ہے اعتراض سامنے آگئی ہے اس کے اوپر جو ہے مناسب کوئی آرڈر ہم جاری کریں گے اور عدالت سے مجھے ہم کو جانے کی بھی ہدایت کرتی ہے کہ آپ کی جو آٹھ مقدمات ہیں انہوں نے بھوری زمان میں آٹھ دنوں تک توسی کر دی گئی ہے جبکہ عدالت کے جانے سے یہ جو پروسکیوٹر ہیں اور اس کے اوپر جو ہے برہمی کا بھی اظہار کیا اور ان کے جانے سے ایک آگ ہے کہ جی آئی ٹی جو نوم سیریس نیس ہے وہ یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ آج عمران خان کا کیسہ اور اس کے باوجود جو ہے جی آئی ٹی کے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ ادار عدالت میں پیش نہیں ہے عدالت میں جی آئی ٹی عمران کو آج ایوینٹے تک سلف کر لیا ہے اور عمران خان کو جانے کی ہدایت کرتی ہے اور آٹھ جن تک عبوری زمانت میں توسی کر دی ہے عمران خان کی مختلف آٹھ مقدمات میں یہ بڑا ریلیف ہے بے شک چیمین پی ٹی عمران خان کے لیے اور اب اس کے بعد نیپ کے روبرو بھی پیش ہونا ہے عمران خان کو جی بالکل یہی ان کے بکلہ کی جانے سے بھی موقف اختیار کیا گیا تھا اور آج دلائل نہ دینے کا بیسک جو گراؤنڈ تھا ان کی جانے سے یہی تھا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانے سے زمانت کی ترخواست اعتصاب اجالت میں تائر کی گئی تھی جو کہ الکاردی ٹرسٹ کا ہی جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کی جانے سے انہیں زمانت دی گئی تھی حفاظ کی زمانت ان کے منظور کی گئی تھی تئیس مہیں تک کے لیے اور آج جو ہے تئیس مہیں تھا آخری دن تھا اس لیے ان کی لیگل ٹیم کے جانے سے اعتصاب عدالت میں بھی درخواست دی گئی اور ادھر سے بھی انہیں ریلیف ملا اور پانچ لاکھ روپے کے زمانت میں چلکوں کے عوض ان کی کچھ سمی تک جو ہے زمانت منظور کی گئی اور ان کے وقلہ کی جانے سے یہی موقع سے کیا گیا کہ اس سے پہلے ایٹی سی کی عدالت میں پیش ہونے سے کب جو ہے پہلے اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے تھے خودترخواست جائر کے دی اور ادھر سے پیش ہونے کے بعد ایٹی سی میں پیش ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم نے جو ہے نیب کے آفیس بھی جانا ہے جہاں پر شاملے تفریش ہونا ہے نیب نے تلبی کے نوٹس جاری کر رکھے ہیں امران خان کے وہاں پہ ان کی جانے سے بھی اس میں مختلف سوالات بھی دیئے گئے ہیں فرام کی گئے ہیں جس سے اوپر عدالت میں یہ نیب پنڈی آفیس کے اندر پیش ہونا ہے جس کی وجہ سے عدالت سے استضاع ہے کہ سماعت کو ملتوی کیا جائے اور ابوری زمانت میں توسی کی جائے جس کے اوپر عدالت نے ان کے استضاع منظور بھی کی اور عدالت کی جانے سے جو ہے آٹھ جون تک ابوری زمانت میں توسی کی ہے بیسک گراؤنڈ آج جو تھا امران خان کے وہ یہی تھا کیونکہ مختلف جو الکاتر ترس ہے اس کے اندر نیب نے طلب کیا وہ ہے طلبی کے سامن جاری کیا وہ ہے نوٹس جاری کیا وہ ہے تو ادھر پیش ہونے ہے اس وجہ سے آج دلائل نہیں دے سکتے زمانت کی کنفیشن کے اوپر تو عدالت سے استضاع ہے کہ آئندہ سماعت کے اوپر کوئی طریق مناسب رکھ لیں جس کے اوپر تمام آٹھ مقدمات کے اوپر ہم دلائل دے دیں اور جو وکیل سے سلمان پتر ان کی جانب سے یہ تو موقف اتریار کیا گیا کہ بلک کے اندر جو ہے امران خان کے کلاف کیسے درد ہیں تقریباً ایک تو نو کے قریب جو مقدمات ہیں وہ درد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید میں مقدمات درد کیے گئے ہیں تو عدالت سے اس قدا ہے کہ وہ جو ہے آئندہ سماعت کی تاریخ سے آئندہ سماعت تک سماعت یہ ملتبی کرے اور ابوری زمانت میں توسی کرے اور جو پروسکیوٹر سے ان کی جانب سے یہ مخالفت کی گئی تھی اور ان کی جانب سے یہ موقف اتریار کیا گیا تھا کہ امران خان تحال جے آئیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے شامل تفصیص نہیں ہوئے جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ اقتصار کیا گیا کہ جب امران خان فلیس لائن میں تھے تو آپ کی جانب سے شامل تفصیص کیوں نہیں کیا گیا اس وقت موقع تھا آپ شامل تفصیص انہیں کر سکتے تھے جس کے اوپر جو تھے ان کی جانے سے یہ موقع پر استیار کیا گیا کہ اس وقت پر عمران خان نیج کی قسطڈی کے اندر تھے انہاں کہ ہماری قسطڈی میں دکھتے اوپر